اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس آج ہم 1.19 لیکچر یعنی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے والے ہیں فرس سپٹر کی سٹوئنٹس ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک انفومیشنز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیکس بک کی ایکسرسائز دو حصوں پہ مشتمل ہے پہلا حصہ جس میں فلنگ دا بلانگ، ٹرو اینڈ فالس، این ایم سی کیو ٹائپ قویسٹن پوچھے جاتے ہیں اور جو سیکنڈ پارٹ ہے ایکسرسائز کا اس میں شورٹ قویسٹنز یا لانگ قویسٹنز جو اگزام کے اندر آتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو سٹوئنٹس ہم بھی کیا کریں گے ایکسرسائز کو دو ہی ویڈیوز میں یا دو پورشنز میں سالف کریں گے فرسٹ ویڈیو پورشن جو ہوگا یعنی جو فرسٹ لیکچر ہوگا ایکسرسائز کا اس میں ہم صرف پر صرف ٹرو این فالس، پلنگ دا بلانگ، این ملٹیپل جوائس قویسٹنز کو ہی سالف کیا کریں گے جو سیکنڈ ویڈیو پارٹ ہوگا ہم اس کے اندر شورٹ قویسٹنز اور لانگ قویسٹنز کو ڈسکس کریں گے شورٹ قویسٹن اور لانگ قویسٹنز کے نوڈز بھی ڈسپلی کیے جائیں گے ان نوڈز کو فولو کرتے ہوئے آپ پیپر پریزنٹیشن بھی سیکھ جائیں گے اور اگزیکٹلی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اگزائم کے اندر کیا کانٹینٹ پیپر میں پوٹ کرنا ہے سو سٹوینٹس آج ہم چپٹر ون کا ایکسرسائز کا فرسٹ پوشن کریں گے جس میں ہم فلنگ دا بلانگ، ٹرو این فالس، ملٹیپل جوائس قویسٹنز دیکھیں گے اور پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایکسرسائز کا دوسرا پارٹ دیکھیں گے جس میں شارپ قویسٹنز اور لانگ قویسٹنز دیکھیں گے سو لیٹس مووووٹ ویڈ بورڈ جسٹوینٹس تو آج ہم لیکچر نمبر ون پوائنٹ نینٹین میں بقاعدہ ایکسرسائز کا سٹارٹ کریں گے سو ایکسرسائز کے فرس پورشن میں ہم فلنگ دا بلانگ، ٹرو این فالس، این ملٹیپل جوائس قویسٹنز کو دیکھیں گے جسٹوینٹس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فلنگ دا بلانگ جو کہ فرس پوشن ایکسرسائز کا سو سٹیٹمنٹ بڑھتے ہیں فرس پلنگ دا بلانگ کی which is مینڈلیو in his پیر آڈک ٹیبل arrange the element according to their atomic ڈیش definitely سٹوینٹس آپ لوگوں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ مینڈلیو نے جو پیر آڈک ٹیبل تھا وہ آٹومک mass کی بیس پہ arrange کیا تھا سو یہاں پہ جو ورڈ آئے گا سٹوینٹس وہ mass کا ورڈ آئے گا جی سٹوینٹس اب ہم move کرتے ہیں second filling the blank کی طرف the vertical columns in modern periodic table are called dash and horizontal rows are called dash سٹوینٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ periodic table کے اندر جو vertical columns ہوتے ہیں periodic table کے اندر جو vertical columns ہوتے ہیں ہم ان vertical columns کو سٹوینٹس کیا بولتے ہیں groups اور جو horizontal rows ہوتی ہیں سٹوینٹس horizontal rows کو کیا بولتے ہیں periods اسی طرح سے ہم یہاں پہ لکھیں گے the vertical columns in the modern periodic table are called groups تو یہاں پہ groups کا ورڈ آئے گا and the horizontal rows are called periods جی سٹوینٹس اب ہم نیکسٹ filling the blank کی طرف move کر رہے ہیں third the member of group seventh A are called dash and alkali metals is the family name of dash سٹوینٹس آپ کو families پڑھائی تھی اس چپٹر میں تو آپ کو یہ بتایا تھا periodic table میں اگر آپ نے کسی بھی group کی جلدی پہچان کرنی ہو تو ہم اس کو family name دیتے ہیں سٹوینٹس seventh A group کا جو family name تھا آپ لوگ اچھی طرح سے topic پڑھ کے آئے ہیں آپ کو بتایا تھا وہ تھا جی halogen halogen اور اسے طرح سے and alkali metals is the family name of group first A سٹوینٹس first A کی جو metals ہیں ہم انہیں alkali metals بھی کہتے ہیں اب ان کی جو detail ہے وہ next chapter میں انشاءاللہ پڑھیں گے chapter number two کے اندر جی سٹوینٹس next آگے move کرتے ہیں metals form dash oxides and non metal form dash oxides سٹوینٹس آپ نے oxides کی تین types پڑھی تھی basic oxides acidic oxides and in between oxides are emphoteric oxides سو جو metals سو جو metals ہیں نا ان کے جو oxides ہیں وہ زیادہ تر basic یعنی metals کے ساتھ اگر کوئی word لکھنا ہو ان کے oxides کے ساتھ تو ہم لکھیں گے کہ وہ basic basic oxides ہیں اور سٹوینٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان basic oxides کی جو nature ہے وہ ionic nature ہوتی ہے ionic nature زیادہ تر کی اس طرح سے non metal form dash oxides mean acidic oxides سٹوینٹس یہ جو acidic oxides ہیں ان کی جو nature ہے وہ زیادہ تر کی cobalent ہوتی ہے یہ بات بھی آپ کو سپٹر میں پڑھائی آگے move کرتے ہیں question number five hydrogen can be placed above the group dash of the periodic table سٹوینٹس آپ لوگ نے hydrogen کا comparison پڑھا تو آپ نے اس کو اچھے سے سیکھا کہ ہم hydrogen کو place کر سکتے ہیں group first a کے اوپر group seventh a کے اوپر جس سٹوینٹس یہاں پہ ایک اور word آتا ہے group four تھے so جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں ان کو یہاں پہ دوبارہ mention کر رہا ہوں سٹوینٹس group first a group seven a and group four a یہ ورڈس یہاں پہ آسکتے ہیں جیس ٹوینٹس آگے چلتے ہیں question number six کی طرف question number six shielding effect shielding effect is actually the dash due to electron in between the nucleus and the outer most shell actually سٹوینٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ shielding effect وہ ہوتا کیا ہے shielding effect میں اس کو سمجھنے کیلئے آپ لوگ میں جو سوٹیبل ورڈ ہے وہ آتا ہے repulsion repulsion جی dear students اب repulsion کے بعد ہم move کریں next fill in the blank کی طرف the seventh one noble gases have the dash value of ionization energy due to their complete outermost shell تو students complete outermost shell ہونے کا مطلب ہے جو noble gases ہیں جی students noble gases کی اگر آپ general electronic configuration لکھیں تو students یہ بنتی ہے ns2 np6 مطلب کہ pb بھرا ہوا ہے یعنی sb اور p یعنی یہ fulfilled ہے students fulfilled آپ سب جانتے ہیں کہ جو fulfilled electronic configuration ہوتی ہے وہ most stable بہت زیادہ stable ہوتی ہے سو وہ بہت بجے سے ہم کہ سکتے ہیں کہ noble gases کی جو ionization energies values ہیں وہ بہت زیادہ high ہیں یہاں لکھیں کہ they have the highest highest values of ionization energies just next time بات کریں گے question number 8 when a second electron is added to a uninegative ion the incoming electron is dashed by the already present negative charge students یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھا چکے ہیں کہ پہلے سے موجود minus charge آنے والے electron کو repel کرے گا اب اس repulsion کے باعث جب minus two charge ہے اب یہ electron enter ہوگا اس electron کو enter کروانے کے لئے energy لگانی پڑے گی so endothermic process ہے جی repel جی اب آگے move کرتے ہیں due to have partially filled d orbitals dash metals usually show variable valences transition metals جو ہیں یہ آپ کو میں نے پریادک ٹیبل میں بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس transition metals ہیں transition metals وہ ایسی metals ہیں جو variable valency show کرتی ہیں students melting and balling point of halogen dash down the group increase down the group آپ کو پتا ہے top to bottom halogen کے items کا size ہے وہ بڑھتا ہے size کے بڑھنے سے students آپ لوگ جانتے ہیں polarizability بڑھتی ہے اور polarizability کے بڑھنے سے polarizability کے بڑھنے سے students میں اضافہ ہوتا ہے size اور polarizability میں direct relation ہے تو melting and balling point of halogen increase down the group تو یہاں suitable word آتا ہے increase these points اب ہم move کر رہے ہیں indicate true and false indicate true and false یعنی غلط اور صحیح کو بتائیں کونسے statement غلط ہے یا کونسے statement ٹھیک ہے یہ exercise کا second question ہے جی ڈیسٹوئنٹ سٹارٹ کرتے ہیں in mandalief periodic table mandalief کے periodic table میں brillium magnesium zinc and cadmium are placed in same group جی ڈیسٹوئنٹ آپ لوگ جانتے ہیں کے جو بریلیم کا table تھا اس میں آپ لوگ کو میں ڈیٹیل سے بتایا تھا zinc magnesium beryllium and cadmium یہ same group میں place کیے جاتے تھے so the right answer is true یہ true ہے the second and third period contain eighteen element each جی یہ غلط ہے کیونکہ second اور third period میں آپ کو پتا ہے eight جی جو second ہے اس میں eight پھر آگے eight اور پھر آگے eighteen elements start ہوتے ہیں تو second and third میں eighteen نہیں ہیں بلکہ eight elements آتے ہیں so we can say that کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے false یہ غلط statement ہے جس ٹرنز آگے move کرتے ہیں alkaline earth metals are present in group two اے بالکل ٹھیک ہے group اے کی metals کو alkaline earth metal کہتے ہیں یہ detail آپ سپٹر میں بتا دی ہے ویسے اس کی detail آگے بھی آ رہی ہے جس ٹرنز نیکس ٹرن فالس ہے metals are present in the top right corner of the periodic table اب top right corner of the periodic table سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک rough diagram بناتے ہیں for example students یہ میرے پاس periodic table کی rough diagram ہے آپ اس diagram سے اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو side ہے یہ top left side ہے اور یہ جو side ہے یہ top top right side ہے اب students آپ جانتے ہیں کہ top right side top right side یہاں پہ non metals آتی ہیں non metals like helium neon argon fluorine chlorine bromine non metals کی یہ جگہ ہے جو بالکل left پہ top ہے یعنی یہاں پہ زیادر metals آتی ہیں تو students وہ یہ کہہ رہے جو metals ہیں وہ top right corner پہ ہیں تو یہ false statement ہے کیونکہ وہاں پہ تو non metals ہیں جی metalloids are present in the lower half of the group 4 تھے 5 تھے and 6 تھے جی students جو metalloids ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پائی جاتے ہیں اگر آپ periodic table کا یہ ladder یعنی step line دیکھیں تو یہ step line ہے step line کے اوپر students آپ کو metalloids ملیں گی یہ بات بالکل ٹھیک ہے group 4 تھے 5 and 6 تھے ہی یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے جو lower half ہیں یہاں پہ metalloids ہی ملیں گے آپ کو یہ statement students true ہے true جو ہے وہ یونی نیگٹیو آئین بناتا ہے ہیلوجین کی طرح تو بلکل students آپ لوگ جانتے ہیں کہ hydrogen بھی کیا کرتا ہے electron کو gain کرتا ہے اور اپنے اوپر کیا charge کری کرتا ہے h minus 1 تو یہ true ہے بلکل true ہے یہ Oxidation state of an element is related to the number of oxidation state کو period کی بجائے یہاں پہ گروپ آتا تو then ہم اس کو true consider کرتے لیکن period کے ساتھ یہ false consider ہوگا جو group number ہوتا ہے group number ہی آپ کو valence electrons بتاتا ہے کسی element کے پاس جتنے بھی valence electron ہوں گے وہ ہی اس oxidation state ہوگا just to next diamond is a good conductor of electricity students یہ جو بات ہے یہ غلط ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ diamond کے اندر سارے کے سارے جو electrons ہیں وہ ٹائٹ لے فٹ ہوتے ہیں تو یہ true نہیں ہے یہ false ہے false statement ہے اوپر والا جو true and false ہے میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کے جو گروپ میں valence electrons ہیں یہ valence electron یہ vacances vacances ان دونوں سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی element کی oxidation state کی ہوگی آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی جس ٹرون نیکسٹ true and false کی طرف چلتے ہیں melting point of halogen decrease down the group آپ پر ابھی فلنگ بلانک پر بتا decrease کی جگہ پہ increase covered آئے گا تو increase covered آئے گا تو یہ true ہے otherwise یہ false zinc oxide is an example of amphoteric oxide جس تو ہم بلکل zinc کا جو oxide ہے وہ amphoteric oxide ہے تو یہ بات بھی true ہے i really hope students سکھتے کہ آپ کو second question یعنی true and false کا سمجھ جا گیا ہے انتہائی آسان سوال تھا اب ہم move کر رہے ہیں multiple choice question جی students اب ہم start کرنے والے ہیں multiple choice question میں میں نے ساست منشن کیا ہے کہ کون کون سے board میں بھی آئے ہیں پہلا MCQ ہے keeping in the view the size of an atom which order is correct one ان میں کون سا order correct ہو گا students اب سب جانتے ہیں کہ یہ جو right answer بنتا ہے وہ beta ہے کیونکہ beta option کے مطابق وہ کہہ رہے کہ barium کا size magnesium سے بڑا ہے اور بالکل ایسے ہی ہے پہلا member بریلیم اور top to bottom آپ سب جانتے ہیں size بڑا ہوتا ہے یعنی top والوں کا size چھوٹا ہے اور bottom والوں کا size بڑا ہے تو students اس کا مطلب یہ ہے کہ top to bottom size بڑا اور barium کا size مگنیش سے بڑا ہے the second MCQ mark the correct statement ان میں سے کون سے statement ٹھیک ہے جی sodium iron یعنی cation is smaller than sodium atom بالکل first statement بالکل ٹھیک ہے تو ہم first statement کو mark کرتے ہیں اب ہم second statement بھی پڑھ لیتے ہیں sodium plus iron is smaller than positive iron is larger larger نہیں ہو گئے smaller ہو گئے تو غلط ہے chloride iron iron یعنی یعنی first statement ہی ٹھیک تھی students اب move کر رہے ہیں third mcq کی طرف mark the correct statement ان میں سے correct statement اس کو mark کریں تو all lengthenides are present in the same group lengthenides same group میں وہ تو نہیں ہوتے چونکہ lengthenides تو پیریٹ کے اندر یعنی وہ horizontal روز میں پائے جاتے ہیں تو یہ غلط ہے all halogen present in the same period غلط بلکہ یہ group میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ lengthenides وہ periods میں پائے جاتے ہیں ان کو group لکھے تو غلط کہہ رہی ہے second statement بھی غلط ہے period کہہ رہی گروپ آنا چاہی تھا all alkali metals are present all alkali metals are present in same group and cesium student سے ایک ہی group سے belong کرتے ہیں سارے کے سارے metals تو right answer جی all alkali metals are present in same group جی next mcq which statement is incorrect ان میں سے کون سی statement جو غلط ہے جی all metals are good conductor of electricity جو incorrect ہے وہ بتانی ہے تو first statement تو correct ہے all the metals are good conductor of heat بلکل ٹھیک ہے all the metal from positive vines یہ بھی ٹھیک ہے all the metal from acidic oxide جو غلط ہے جو metal کے ساتھ تو associated word acidic oxide کا نہیں ہے بلکہ metal کے ساتھ جو associated word ہے وہ basic oxides کا ہے جی سٹرینٹ تو یہ اس کا جو incorrect سٹیٹمنٹ ہم نے بتانی تھی تو right answer is D D اس کا right answer ہے جس سٹرینٹ اب ہم موو کرتے ہیں next MCQ کی طرف which is fifth MCQ which statement is correct ان میں سے کون سے statement جو ہے وہ correct ہے hydrogen resemble in properties with first a 4 a and seventh a element students ہم نے correct statement بتانی ہے اور یہ بات آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ hydrogen resemble کرتا ہے بالکل first a کے ساتھ fourth a 7 a کے ساتھ لیکن اس کے disimilarities بھی ہیں so ابھی ہم اس کو correct ہی معنی لیکن باقی statement بھی پڑھتے ہیں hydrogen resemble with third a غلط hydrogen resemble in the properties with first a fourth a and six a غلط ہو گیا یعنی کہ جو right answer بنتا ہے جی سٹرنٹ اب ہم move کر رہے ہیں next mcq کی طرف which is six mcq mark the correct statement correct statement کو mark کریں جی correct statement کو mark کریں the ionization energy of calcium is lower than magnesium سٹرنٹ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ جو ہمارے پاس اگر آپ trend دیکھیں alkaline earth metal کا تو سٹرنٹ calcium جو ہے وہ نیچے ہے اور ہمارے پاس اگر بات کریں magnesium اوپر ہے سو اس کا مطلب calcium کا size بڑا ہوگا بڑے size کا مطلب اس کے اندر سے electron نکل آسان ہوگا سو اگر electron نکل آسان ہے تو اس کی ionization energy low ہوگی similarly magnesium کا size چھوٹا ہے اس کی ionization energy high ہوگی سو اس concept کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم 6 mcq کا جواب دیکھ سکتے ہیں the ionization energy of calcium is lower than barium the ionization energy of calcium is calcium کی barium سے lower نہیں ہوگی barium کی calcium سے lower ہوگی بیریم کا size calcium سے بڑھا ہے the ionization energy of calcium is lower than magnesium یہ ٹھیک لگ رہے ہے the ionization energy of calcium is higher than brilium یہ غلط ہے calcium کی lower ہوگی اور اس طرح ہم last option بھی دیکھ لیتے غلط کہہ رہا ہے higher strontium کا size بڑھا ہوتا جس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے calcium the ionization energy of calcium is lower than that of magnesium یعنی کے بیٹا بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے جی سٹوینٹ اب ہم موف کر رہے ہیں next mcq کی طرف which is question mark the correct statement correct statement کو اپنے mark کر نا ہے جی electron affinity is a measure of energy required to remove an electron غلط ہے ionization energy is a measure released to remove by adding an electron electron affinity is a measure of energy released by adding an electron بلکل ٹھیک ہے electron affinity is a measure of energy released to remove released to remove غلط کیونکہ add ہوتا electron electron affinity کی case میں so right answer is c this right answer is electron affinity is a measure of energy released by adding an electron c is right answer is mark the correct statement correct statement ko mark کر metallic character increase down the group metallic character increase along the period metallic character remains same along the period metallic character remains the same down the group top to bottom students آپ کو پتہ size بڑھتا ہے جب top to bottom size بڑھتا ہے یہ concept ہمیں clear ہو چکا ہے top to bottom size بڑھتا ہے تو Conference میں دی ریلیشن اور پولر ریز بلیٹی اور انٹر مالی خورس میں ڈرک ریلیشن ہے اور سٹرانگر انٹر مالی خورس ہائی میلٹنگ پوائنٹ تو بیٹا آنصر ہے وہ ٹھیک ہے باقی بھی پڑھ لیتا ہے melting point of halogen remains same غلط melting point of halogen first increase then decrease غلط جیس ٹوئنٹ اب ہم move کر رہے ہیں 10th mcq کی طرف جو کہ exercise کا last mcq ہے covalent character of metallic hydride increase from left to right in the period students بالکل آپ نے یہی پڑھا تھا کہ جو halides ہیں وہ شروع شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ start میں ionic nature کے ہوتے ہیں ionic nature کے بعد وہ partial ionic میں جاتے ہیں partial ionic کے بعد وہ partial covalent میں جاتے ہیں اور پھر finally covalent کی طرف move کرتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے left سے right move کرنے سے covalent character increase کرتا ہے the right answer is alpha a جی سٹوئنٹ اب ہم ایک last additional mcq اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے lengthenides are present in lengthenides جو ہیں وہ سٹوئنٹ کہاں پائے جاتے ہیں سٹوئنٹ اگر آپ notice کرو periodic table میں جب آپ نے series پڑی تھی یا آپ نے periodic table کو دیکھا تھا تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس sixth and seven period ہے sixth period وہاں پہ lengthenide شروع ہوتا ہے یعنی sixth period سے lengthenides شروع ہوتے ہیں lengthenides اور seventh period سے actenides شروع ہوتے ہیں octenium یا lengthenium تو سٹوئنٹس lengthenides are present in sixth period the right answer is sixth period یہ آپ کو میں نے پڑھایا تھا I really hope سٹوئنٹس کہ آپ کو اچھے سے MCQ سمجھ آ گئے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم exercise کا second portion discuss کریں گے جس میں short answer questions and long answer questions کی attemptations آپ کو بتائی جائیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں take care اللہ حافظ